مجلس اتحاد المسلمین نے ایک اور پرتیاشی کا اعلان کر دیا ہے جیہاں دوست آپ کو بتا دے کہ اولنگ آباد سنٹرل سے جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے ناصیر صدقی جیہاں اس کی گھوشنہ خود ایمائیم کے راشتے ادھر بیشرا سوکدین اویسی نے ٹوئٹ کے مادہم سے دیا ہے جیہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ناصیر صدقی will be the MIM candidate from اولنگ آباد سنٹرل اسمیلی کونسٹنسی my best wishes to him جیہاں سعود دین اویسی نے خود اس بات کی جانکاری دی ہے ساتھی اس ٹوئٹ کو جو ہے ناصیر صدقی نے لکھا ہے کہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ سعود دین اویسی صاحب امتیاز علیل صاحب پوری طاقت اور اتحاد کے ساتھ لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی انشاءاللہ جیہاں ناصیر صدقی نے جو ہے اس بات کو لے کر شکریہ ادا کیا ہے اس بات دین اویسی صاحب کا اور انتیاز علیل صاحب کا اور کہا ہے کہ ہم لڑیں گے اور جیتیں گے بھی یہاں دوست آپ کو بتا دیکھا اور انگ آباد سنٹرل کی اگر بات کیا جائے تو 2019 کے چناؤں میں جو ہے اور انگ آباد سنٹرل سے ناصیر صدقی جو ہے وہ چناؤں لڑے تھے اور ان کو جو ہے تقریبا جو ہے 35 فیصدی جو ہے وہ ووٹ ملے تھے اور جو جیتے ہیں وہ پردیب جیسوال ہیں اور ان کو جو ہے 42 فیصدی ووٹ ملے تھے اور انگ آباد سنٹرل سے ہی آپ کو بتا دیکھیں کہ ناصیر صدقی جو ہے 2019 کے اسمبلی الیکشن میں جو ہے تقریبا 68325 ووٹ لے کر آئے تھے اور وہیں پردیب جیسوال جو جیتے تھے ان کو 82217 ووٹ ملے تھے وہیں بات کیا جائے وی بی اے کے بارے میں تو وہاں امید کینڈیڈ تھے اور انہوں نے 27000 ووٹ لے کر آئے اور ان کے علاوہ ان سی پی کے بھی کینڈیڈ تھے عبدالقادر وہ تقریبا 7290 ووٹ لے کر آئے تھے تو کافی دلچسپ ہو گیا ہے اور ملسے اتحاد المسلمین نے اور انگ آباد سنٹرل سے جو ہے وہ ناصیر صدقی کو امیدوار بنا دیا ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور صاف ہو جاتا ہے کہ ملسے اتحاد المسلمین کے جو مہاراش کے ورطبان میں ادھکچ ہے اور انگ آباد سے پورو سانسد امتیار ضریل جو ہے وہ انگ آباد سنٹرل سے ویدان سبا کا چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے لوگ سبا اپ چناؤں جو ناندر ہے اسی بھی فوکس کریں گے اور شاید وہ وہیں سے چناؤں لڑیں گے اس کی گھوشنا اب تک تو نہیں ہوئی ہے لیکن جلد امید ہے کہ گھوشنا ہو جائے گی تو اس وقت کی بری خبر یہ ہے کہ ناصر صدیقی جو ہے ان کو ٹکٹ مل چکا ہے ہری جھنڈی مل چکی ہے اور ناصر صدیقی جو ہے دھوم دھام سے اس کے سمرتک جو ہے یہ وزول چل رہا ہوگا دھول اللے کے امتیار ضریل کے آفیس پہنچے تھے اور تمام جو ہے لوگ خوشیہ منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتحاد قائم رہے گا اور ملسے اتحاد المسلمین یہاں سے ضرور جتے گی تو نہ لگانے کے بعد تو نہ چھوڑانے کے لیے بھی آ جائے جس کو ریکھ کرا کر کے پسایا اس کو بچا کر کے اس پر احسان بھی جتاتے اور غیر قانونی کاروبار کا ثبوت اپنے پاس رکھتے تاکہ یہ بچارہ کبھی ہم کو چھوڑ کر کے جانا سکے ایسے اپنی لگا کر کے اس کو پسا کے رکھتے آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی مجبوری ہے اور مجبوری میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں انہوں نے پورے شہر میں گھنڈا گردی کرنے والے پورے شہر میں غیر قانونی منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو جمع کیا آپ نے ان کے اسکیٹ کے خوٹو دیکھے ہوں گے نانجا بیٹھنے والے امڈی بیٹھنے والے اور ایسے بہت سارے لوگ آپ ان کو شکلوں سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے یہ کوئی سماج کے عزت دار لوگ نہیں ہیں آپ ہمارا اسکیٹ دیکھو نا ہمارا اسکیٹ پر الحمدللہ آپ کو ایک نشے باز آدمی نہیں ملے گا ایک جواری نہیں ملے گا ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عیاسی کرتا ہو جناکاری میں مبتلا ہو ہمارے اسکیٹ پر الحمدللہ عزت دار دیندار لوگ ہوتے ہیں اور آپ ان کا اسکیٹ دیکھ لو آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے ایک پرسن لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو سماج میں برائی کی سرپرستی کرتے ہو یا خود برائی کرتے ہو لیکن ان کی وجہ سے 99 فیصد مذہبی دیندار اور سماج میں حیصد کا مقام رکھنے والوں کو تکلیف اپھانی پڑھتی ہیں آپ نے اگر ان کو چن کر کے دیا تو اس شہر کے اوپر گنڈا گردی کرنے والوں کا راج ہوگا اس شہر پر نشے کا کاروبار کرنے والوں کا راج ہوگا اس شہر پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا راج ہوگا اور اس شہر میں کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کا راج ہوگا آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی یہ ہمارے نوجوانوں کا متقبل تباہ و برباد کرنا چاہتے انہیں نشے کا عادی بناتے ہیں ایسے سیکڑوں واقعات اس شہر میں آپ کو ملے گی کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے گھر کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے تو ہمارا یہ الیکشن اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے انہوں نے اس شہر کے ساتھ آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب دو ہزار انیس کا الیکشن ہارے تو شہر سے تقریبا چالیس سے پہتالیس ہزار اوٹ کٹوا دیئے اور خود ہی اعلان کرتے تھے کہ اتنے بغس اوٹ ہم نے کٹوا دیئے جبکہ ان میں وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کا یہ بمان ہوتا تھا کہ یہ ہم کو اوٹ نہیں دیتے ان کا اوٹ کٹوا دیئے یہ تو بارلہ میں نے الیکشن آیا تو بارلہ میں نے الیکشن آنے کے بعد پرول کھل گئی اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا اوٹ انہوں نے کٹوا دیا آج ہم اس ملک میں پھرکہ پرستوں کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پارلہ میں نے الیکشن میں ہمیں اوٹ دینے سے بحروم رکھا ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ان کی تیاری تیز ہزار بغس اوٹوں کی ہے پسلا دو ہزار انیس کا الیکشن اس سے پہلے دو ہزار چودہ کا الیکشن دو ہزار چودہ کے الیکشن میں یہ تقریباً سترہ ہزار اوٹ سے جیتے تھے باپ بیٹے جب جیتنے کے بعد بیٹھے تو مرحوم شیخ رسید صاحب نے اپنے فرزند شیخ عاصد سے یہ کہا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں جیتے نہیں ہیں ہم نے بائیس ہزار بغس اوٹ ڈالی ہے تب جا کر تُو سترہ ہزار اوٹ سے جیتا ہے اگر بائیس ہزار بغس اوٹ نہیں ڈالی جاتی تو وہ مولانا پھر جیت جاتا اب ان کی تیاری تیس ہزار بغس اوٹ کی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بغس اوٹ ڈالا گیا تو آپ وہاں جائیے آپ ہمارے لوگوں کو بتائیے آپ کو چیلنجیگ اوٹ دینا ہے اور وہاں کا اگر پریسائیڈنگ آفیسر آپ کو منہ کرے تو اس کو منہ کرنے کا حق نہیں آپ کو یہ حق دیا ہے قانون نے ہوتا یہ ہے کہ پریسائیڈنگ آفیسر نہیں بول دیتا ہے ہم لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں آپ واپس نہ آئے آپ ایک چیلنج بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میرا آدھار کارڈ ہے اور ووٹر کے اندر میرا نام ہے میں نے اوٹ نہیں دی ہے کسی نے بھوگا سوٹ ڈالی ہے میں اوٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کو اوٹ ڈلوانا پڑے گا آپ واپس مت آنا آپ واپس مت آنا آپ کا حق ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ حق آپ کو دیا گیا ہے ہم تو اس کے ستے باپ کے لیے کوشش کریں گے لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو واپس نہیں آنا ہے آپ کو اوٹ دینا ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ غیر قانون ہی ہتھیار لے کر کے ساتھ میں چلتے میں نے اس سے پہلے بھی پولیس دیپارمنٹ کو اس بارے میں خبردار کیا کہ آپ ان کے ساتھ ان کے آگے پیچھے رہنے والوں کی چیکنگ کریں ان کے پاس آپ کو ہتھیار ملے گا اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوئی اور ہم پر اٹیک ہوا آپ پر اٹیک ہوا اور پبلیس نے اٹیک کرنے والوں کو پکڑ کر کے اگر جوابی کاروائی کی تو اس کے ذیمہ دار دیپارمنٹ ہوگی ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پولیس دیپارمنٹ اپنی ذیمہ داری پوری کرے اگر ان لوگ دیپارمنٹ نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا اور اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹی کہ پبلیس نے ایسے لوگوں کو مارا اور روانہ کر دیا تو پولیس دیپارمنٹ اس کے ذیمہ دار ہوں گی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج شہر میں ایک بہت بڑا سبقہ ظلموں کے خلاف اور گنڈا گردی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں حالات مشکل ضرور ہیں حالات مشکل ضرور ہیں داکٹر خالد پرویس صاحب نے جو بات کہی کہ آپ مفتی اسماعیر کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں آپ یونوس عیسیٰ خانوادے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اپنے شہر کے لیے لڑ رہے ہیں شہر کی تحجیب کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں اچھائی کا قلبہ ہو اور گرائی مجھے آپ اس کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکے ایمان کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے ہم کو ایمان کا پہلا درجہ اختیار کرنا ہوگا اور یہ ظالم لوگ بہت گزدل ہوتے ہیں سکھی دیتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہمارے اسٹیٹ پر لکمان اتھی کمال کا بھتیجہ یہ بیٹھا ہے بڑا ہاتھ دے آپ دیکھیں یہ کوئی ابدال مانک جیسا نہیں ہے تک داور اور تنور ایسا نہیں ہے ہلکا بھنکا تک کم ہے جسم و اکیرہ ہے لیکن جب پوار والی پولیس کشن میں خالی دھا جی نے دھمکی دی کہ لکشن کے بعد تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے تو اس نے کہا حضر ہمت ہے تو یہیں چلا بھی توڑ کر کے بتا ایک جنڈا کہنا تھا تم دبا لیے پیچھے ہٹ گئے ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئے آپ اگر ظلم برداست کرو گے تو آپ کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہے گا اور اگر ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے تو آپ یقین مانو آپ کے سامنے کوئی ایسا گھنڈا دادا جیری کرنے والا ٹکے گا نہیں اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ درے نہ بلا خوف و خطر کے آپ اپنا حق استعمال کریں اور دینے کا مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کا میں شکر و گزار ہوں کہ انہوں نے پاس سال مکمل ہونے پر میری کارکرددی سے مطمئن ہو کر کے انہوں نے الحمدللہ از خود میرے ٹکٹ کا اعلان کیا اور الحمدللہ ابھی ماجد حاجی جو ہے میرا ایڈی فارم یعنی ٹکٹ لے کر کے آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم دو چار دنوں کے اندر اپنا فارم جاکر کریں تو میری آنکھ سے یہ گزارش ہے وقت میرے پاس کم رہا یہ میرے پاس لسٹ ہے جس میں تقریباً وارڈ نمبر سترہ اور اس کے آس پاس ہم نے تقریباً تقریباً پندرہ کروڑ چھہتر لاکھ رکیے کا کام کیا ہے جس میں سے کچھ کام ہو چکے ہیں اور زیادہ کام ہونے باقی ہیں جس میں خاص طور پر نومانی بریج ہے اور تقریباً چار پانچ چھے مقامات پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے سنداز بننا پیس بیس سٹھ کی سنداز بننا باقی ہے ہم نے وعدہ کیا تھا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ ہم آپ کے لیے سنداز بنوا کر کے دیں گے اور الحمدللہ رمضو ممبر کی کوشش رہی ساجد ممبر کی کوشش رہی کارپوریشن سے ہم نے تقریباً دیر کروڑ یہ کا بجٹ دلوایا ہے اور یہ سنداز انقریب انشاءاللہ بنے گی میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جلسے میں تشریف لائے لیکن حالات کو سمجھ کر کے آپ کو ایلکشن پوری طاقت کے ساتھ لگنا ہے اور آپ نے اگر اسے اپنا ایلکشن سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی اور عزت عطا کرے گا وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین جمعہ کے دن سہلانی چوک پر جلسہ ہوگا آپ سبھی حضرات سے شکر کی گزاری سے سبحانہ